بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی لینک ایچ ڈی کی طرف سے شاہد آپ سے مخاطب ہے دوستو اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈیس میں شارٹ کٹ کیز کو کیسے کسٹومائز کرنا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تقبر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر دیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا جیسے کہ یہ آپ کی ٹائم لائن ہے اور یہاں پہ سیٹنگ میں اگر آپ کلک کریں گے تو یوزر سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو ایک آپشن بکس ملے گا یہاں پہ آپ نے یوزر انٹر فیس کے اوپر کلک کرنا اور کی بورڈ شارٹ کٹ کے اوپر کلک کرنا یہاں پہ اگر آپ ٹائپ کریں گے ایکسپورٹ ایمپورٹ سیکونس تو یہاں پہ ایمپورٹ سیکونس اس کے اوپر آپ نے کی لگانی ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے اور آپ اسائن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ ایمپورٹ کی کی لگا سکتے ہیں یہاں پہ یس کرنا ہے اور کلوز کر دینا ہے اپلائی کرنے سے یہ کی آپ کی لگ جائے گی اب اگر آپ نے ایکسپورٹ بہت ایکسپورٹ کرنا ہے بہت ایکسپورٹ کی کی لگانی ہے تو اس کے لئے آپ کو بہت ایکسپورٹ اڈڈ ٹو بہت ایکسپورٹ یا یہاں پہ بہت ایکسپورٹ کرنا ہوگا تو یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ نے ایسائن کے اوپر کلک کرنا ہے اور ایپ spiders کی کی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور apply کر دینا ہے اور اگر آپ سپیڈ وغیرہ کی یا ڈیوریشن کی یا ان لنک کی کوئی کی بھی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو ڈیفالٹ میں رہنے دیں تو اس کو اپٹوکی کر دیں آپ اگر میں یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ اپٹوک بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ ایمپورٹ پروجیکٹ یعنی کہ ایمپورٹ سکونس میں مجھے ایک شارٹ کٹ کی میں نے ایڈ کر لیا اور اگر میں یہاں پہ اپٹوکی کرتا ہوں تو یہ مجھے بیچ ایکسپورٹ کی ایک لسٹ کی مینوں کو کھول کے دے رہا ہے یہاں پہ مینیو اور بیچ ایکسپورٹ کر سکتا ہوں بہت زیادہ سکونس اگر میرے اپن ہوئے پڑے ہیں تو اب کچھ اور سیٹنگ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ والا جو ایک ریکارڈنگ باہر ہے یہ آپ کے سامنے چھلتا ہے اس کو ختم کرنا تو کیسے کرنا ہے اس کے لئے بھی آپ کو یہاں پہ سیٹنگ میں جانا ہوگا اور یوزر سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ہونا ہوگا کنٹرول میں کنٹرول میں بھی آپ اسے یہ والا کنٹرول اڈجیسٹ کر سکتے ہیں پریویو کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو آن سکرین ڈسپلے میں آپ کو یہ والی آپشن ملو گی کہ جہاں سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ختم ہوگا اگر یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ لیول میٹو بھی اس کا ختم ہو جائے گا اور اپلائی کر دینا پلیو بیک میں آپ اس کو یہاں سے اڈجیسٹ کر سکتے ہیں منیٹر آپ کا کون سا ہے یہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہے آپ کا پروجیکٹ فائل اگر یہ والا فائل نہیں لیں گے تو جو بھی آپ فائل کھولیں گے ایک دو تین چار یہاں سے آگے آتا جائے گا اور اگر آپ کا بیک کا فولڈر جو ہے لوکیشن میں ہے تو آپ یہاں پہ اس کا سیلیکٹ آپ فولڈر کر کے جہاں پہ ملوی کا آپ رسنٹ پروجیکٹ آپ سیئر کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ہوگا اور آٹو سیئر کا بھی اسی طرح آپ اپنی ملوی کے فولڈر میں سیئر کر سکتے ہیں نیچے ہے اس کے سورٹ سورٹ ڈیوریشن اگر یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا اگر پروجیکٹ میں پندرہ سیکنڈ کی ایک ایمیج ہے تو آپ یہاں پہ اس کو پندرہ سیکنڈ کے اوپر کلک کر دیں اس سے آپ کو بار بار اس کے ڈیوریشن ایڈیسٹ نہیں کرنے پڑے گی ٹائٹل میں اس کو ٹین سیکنڈ کر دیتا ہوں اور اپلائی کر دیتا ہوں اپلائی کرنے کے بعد اوکی کر دیتا ہوں جہاں دوستو یہ تھی آپ کی ایڈیس کی ہم کی شارٹ کٹ کیس کی کسٹمائزیشن امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیوریل پسان دائے ہوگا اللہ حافظ